نہیں ویسے آپ بتائیں صحیح ہے وہ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے نا آپ کو تصویر وغیرہ صاف نظر آئیے سب سیٹ ہے الحمدلہ اسلام علیکم برحمت اللہ وبرکاتہ آج جیسا کہ وعدے کے مطابق ہمارے پاس گیسٹ ہیں عبدالباسد صدیقی صاحب جو کہ آئی بی اے سے ماسٹرز ہیں گریجوئیٹ آئی بی اے گریڈ ہیں پلس پانچ گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈز ان کے پاس ہیں اور ایڈوکیشن میں پاکستان میں اٹھارہ گنیز ورلڈ ریکارڈ ہیں جو یا تو ان کے ہیں یا ان کے ٹرین کیے ہوئے سٹوڈنٹس کے ہیں تو باسد بھائی میں یہ چاہوں گا کہ خود بھی آپ تھوڑا سا تعریف کروائیں اپنا کے آئی بی اے تک کا سفر اور پھر آئی بی اے کے بعد انٹرنیشنلی جو آپ نے کام کیا اور پھر پاکستان واپسی کا سفر تھوڑا سا انٹرڈکشن آڈینس کو اگر آپ دے دیئے بس مختصر تو میں یہ بتا دیتا ہوں کہ یہاں کراچی میں آئی بی اے کا نام تو ہم نے خود میں جب گریجویشن کر رہا تھا بی اے کر رہا تھا اس وقت تک تو ہم نے آئی بی اے کا نام بھی نہیں سنا تھا کہ آئی بی اے بھی کوئی ادارہ ہوتا ہے تو میں جب بی اے کر رہا تھا تو مجھے پھر پرائیوٹی کر رہا تھا تو مجھے ایک دو دوستوں نے بتایا ہے کہ پاکستان میں ایک ایسا ادارہ ہے کہ جس میں آج تک چھٹی نہیں ہوئی میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پاکستان میں ایسا ادارہ ہو یہ تو انٹرنیشنل تو سمجھ میں آتے ہیں چھٹی نہیں ہوئی سمجھا دیئے کہ جو ایک سال پہلے وہ اپنا سکیجول بنا لیتے ہیں جو شیڈول ہوتا ہے اس کے بعد پھر وہ نہیں بدلتے چاہے پورے کراچی میں کرفیو لگا ہو لاشیں بیچی ہو کچھ ہو آئی بی اے میں چھٹی نہیں ہوگی ہے میں نے کہا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے تو یہ نائنٹی سکس کی بات ہے میں اور میرا ایک دوست وہاں سے پھر کراچی میں آئی بی اے دیکھنے آگئے ہم پنجاب سے ملتان سے تو دونوں آئی بی آیا ہے یہاں دیو پر دیریکٹر صاحب ہوتے تھے فضلی حسن صاحب تو ان سے ملے یونیورسٹی کیمپس میں اور انہوں نے پھر آئی بی اے کے بارے میں بتایا ہم نے دیکھا واقعی ایسی جگہ ہے تو نائنٹی سکس میں پھر میں نے سوچا کہ میں نے آئی بی اے نہیں جانا ہے تو حالکہ ویسے مجھے پڑھائی وڑھائی کا کوئی خاص شوق نہیں تھا لیکن ایسا ادارہ میں نے کہا پاکستان میں ہے جس میں تئیس سال ہو گئے اور چھٹی نہیں ہوئی تو مجھے تو ایسے ادارہ میں جانا ہے تو پھر اس میں نائنٹی ایٹ کے اکٹوبر نومبر میں جو آئی بی اے کے ایڈمیشن ٹیسٹ ہوئے ایم بی اے ایم آئی ایس کے میں نے ایم بی اے جو ہے ایم آئی ایس میں کیا ہے مینجمنٹ انفرمیشن سسٹم تو اس میں پھر دو تین مہینے تیاری کر کے اور محنت کر کے اس کے بعد آئی بی اے کا ٹیسٹ کلیر ہوا آئی بی اے میں دو سال ایم بی اے ایم آئی ایس کیا ٹو تھاؤن میں فارغ ہوئے ہم تو اس کے بعد پھر آئی بی اے گریڈز کا نام سنو گا آپ لوگوں نے تو میں نے اور میرے ایک دوست ہیں ہم نے مل کے آئی بی اے گریڈز سٹارٹ کیا ہے ٹو تھاؤن ون میں تو ٹو تھاؤن فور کے آخر میں اور ٹو تھاؤن فائیو کے شروع میں سمجھ لیں تو میں نے آئی بی گریڈز چھوڑ کے میں دوبائی چلا گیا باقی پھر وہیں ہیں یہ سارا آرصہ ٹو تھاؤن ٹین میں 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 نے وہاں کمپنی بھی کھولی جو شروع میں باسط مینجمنٹ کنسلٹینسی کے نام سے تھی پھر مائنڈ الائنڈ پسنیلیٹی ڈیویلپر اس کا نام ہوا گیا پھر نمبر ٹینمنٹ کا تو یہ ساری جو نمبر ٹینمنٹ کے نام سے کمپنی کھولی ہویا ہے سب کچھ یہ ٹو تھاؤن ٹین سے دوبائی سے ہی چل رہا ہے ٹو تھاؤن ایٹین میں دوبائی میں پھر حالات ایسے اوپر نیچے ہوئے کہ بزنس وہاں چلانا آسان نہیں تھا ٹو تھاؤن ایٹین میں جب میں واپس آیا تو میں نے یہاں ایک سال جوب بھی کی ایک کالیج میں ویلز کالیج ہے وہاں پہ اور اس کے بعد پھر ٹو تھاؤن نائنٹین میں جب میں نے مارچ میں وہ چھوڑا اس کے بعد سے پھر پھر یہ نمبر ٹینمنٹ کے نام سے ہم اپنی کمپنی ہی چلا رہے ہیں تو اس دور میں جوب کے دوران بھی ویلز کالیج میں بھی اور اس کے بعد بھی سٹوڈنٹس کو ٹرین کرتے رہے ہم گینیس ورڈ ریکارڈ کے لیے اور میرے اپنے تین گینیس ورڈ ریکارڈ دوبائی میں ہی بنے تھے اور باقی دو یہاں پہ پاکستان میں آ کے میں نے بنائے پانچ تو سٹوڈنٹس کو جب ٹرین کیا تو یہ ایک نیا مجھے یہ گینیس ورڈ ریکارڈ کا خیال کیسے آیا آپ کو کہ یہ کام کرنے کا ہے یہ ایک آئی بی ای گریڈ جو ایم آئی ایس یا مینجمنٹ انفرمیشن سسٹم کا گریجویٹ ہو دوبائی میں جوب کرتا ہو تو اسے کیا خیال آیا کہ وہ گینیس ورڈ ریکارڈ اس میں ایک چیز میں آپ کی صحیح کروں گا کہ وہ جوب کرتا ہو والی بات صحیح نہیں ہے کیونکہ میں نے زندگی میں جوب یوں سمجھیں نہیں کی چار دفعہ کی ہے یعنی کوشش کی ہے تو سب سے لمبی جوب جو میری تھی وہ 2006 میں چھ مہینے تک چلی تھی تو میرا ریکارڈ جو ہے وہ اپنا چھ مہینے جوب کرنے کا تھا لیکن یہاں آ کے ویلز کاللیج میں پھر میں نے ایک سال جوب کیا تو میرا وہ ریکارڈ ٹوڑ گیا پشلا تو میں نے چار دفعہ جوب کرنے کی کوشش کی ہے زندگی میں لیکن وہ کبھی بھی کامیاب نہیں رہی میری کوشش تو میں ہمیشہ میرے داری آپ کو پتا ہے سب کچھ کرا دیتی ہے تو وہ فارغ آدمی بیٹھ کے پریکٹس ان چیزوں کی کرتے تھے اور 2001 میں جب ہم نے آئی بی گرڈز سٹارٹ کیا تھا تو اس میں اپٹیو ٹیسٹ کے ہم تیاری کراتے تھے خاص طور پر آئی بی آی ٹیسٹ بہت مشکل ہوتا تھا اس میں تو ایک سیکشن ہوتا تھا پانچ منٹ میں بیس کوششن کرنے کوئک میٹس کے اور سیریز کے پانچ منٹ میں پندرہ کوششن کرنے تو شارٹ کٹس وغیرہ اور ان چیزوں کا مجھے شوق بھی تھا اور میں نے وہ اس پہ محنت بھی کی ہوئی تھی لوگوں کو تیار کرتے تھے تو پھر وہ جب اس طرح کی محنتیں کی تو اس سے پھر گینیس ورڈ ریکارڈ بھی ٹوڑ گئے کیمسٹری میں میرا سکول میں زیرو آتا تھا تو پھر میں نے سوچا سب سے پہلا ریکارڈ ہی کیمسٹری کا توڑنا ہے کیمسٹری کا پیوریڈک ٹیبل ایک سو اٹھارہ ایلیمنٹ ہوتا ہے اور وہ سارے فرم یور میمری آپ نے ٹائپ کرنے ہوتا ہے پورے پورے ورڈز ہیڈروجن ہیلیم لیتھیم پورے ان کے سیمبلز نہیں تو وہ میرا اس وقت کرنٹ ریکارڈ اپنا ہی چل رہا ہے دو دفا میں نے اپنا ہی ریکارڈ توڑا ہے پھر کوئی اگر میرا ریکارڈ توڑتا ہے تو اس کا واپس میں توڑ دیتا ہوں تو اس طرح پیوریڈک ٹیبل کے ہی تین ریکارڈ ہیں تو بس وہ فارق بیٹھے بیٹھے آدمی کیا کرتا ہے وہ ریکارڈ بھی ٹوٹتے رہے خود بخود صحیح ٹھیک اچھا اب ہم آتے ہیں ذرا آج کے ٹاپک کی طرف کیونکہ آپ کے جو آپ کی جو جس سے میرا آپ کا تعلق ہوا وہ تھا میموری والا سیشن تو آج ہم سیشن کو دو حسطوں میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں کچھ آپ میموری کے اوپر بات کرتے ہیں کریں گے انشاءاللہ ہمیں کچھ ٹپس بھی آپ ویسے تو ہمیں پتا آپ کے کورسز بھی ہیں لیکن کچھ ٹپس آپ ایک دو ہمیں بتائیں اور کہ کیسے ہم اپنی میموری ڈیولپ کر سکتے ہیں اور کچھ ایسی جنرل بتائیں کیونکہ سب کے لئے سٹوڈینٹس بھی یونیورسیٹی سٹوڈینٹس بھی سکول سٹوڈینٹس بھی اور کوئی کارپیٹ میں کام کرنے والا ہو یا کوئی بزنس پہن ہو وہ بھی کر لیں اور پھر تھوڑا سا کوئی کمیس کے اوپر بات کرتے ہیں کیونکہ وہ تو سب کے استعمال میں آئی گی چاہے وہ سٹوڈینٹ ہو چاہے وہ بزنس کرتا ہو اس کو میں کوئی کمیس اس لئے نہیں کہتا کہ وہ لوگ سمجھتے ہیں بچ آف ٹرکس ہے چل ٹرکس ہے یہ وہ ایسے تو ہزاروں لوگ ہیں جو ٹرکس سکھاتے ہیں لیکن یہ جو ہمارا گرین میت کے نام سے یہ کوئی کمیس یا مینٹل میت نہیں ہے تو وہ گرین میت میں سارے ٹاپکس ہیں الڈجبرا جمیٹری ہر چیز ہے اور وہ اس لیول کا ہے کہ گریڈ ٹین یا او لیول تک کا سٹوڈنٹ جو ہے وہ جتنے بھی میت میں ٹاپکس پڑھتا ہے وہ سارے اس میں کورڈ ہیں صرف کوئی کمیس نہیں ہے یعنی جتنے بھی ٹاپکس ہیں سارے ٹاپکس وہ ایک دو لائن تین لائن میں وہ اس کا آنسر لاسکتا ہے نیچرل میت کیا سکتے ہیں میں ایک 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 دیتا ہوں جیسے آپ یعنی نمبر کبھی لکھتے ہیں تو لیفٹ سے رائٹ نمبر لکھتے ہیں نا صحیح اور اگر اس کو پڑھتے ہیں وہ بھی لیفٹ سے رائٹ پڑھتے ہیں جب پلیس منس کرنے کا ٹائم آتا ہے پھر رائٹ سے لیفٹ کیوں کرتے ہیں پھر بھی لیفٹ کرنا چاہے صحیح اگر لیفٹ سے رائٹ کریں گے سب سے صلاحیت دی ہوئی یہ گرین میتھ ہے جس کا یعنی کونسپٹ ہے صحیح تو اب ہم پہلے میموری کے اوپر چلتے ہیں بتائیں کیا میموری کم ہوتی ہے زیادہ ہوتی ہے یا کسی میموری کم ہے تو بڑھا سکتا ہے اس میں میں ایک بہت ہی ایمپورٹن چیز میں یہ بتاتا ہوں کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ میری میموری ویک ہے مجھے کچھ یاد نہیں رہتا ہر چیز بھول جاتی ہے کسی سے بات کرتے ہیں منٹ بعد یہ یاد نہیں رہتا کہ اس کا نام کیا تھا تو یاد نہیں کسی کسی سیمینار میں تو میں یہ بتاؤ ہر میموری ایکسپرٹ آپ کو اس وقت دیکھ رہا ہے اس ویڈیو کو وہ سارے جو ہے ان کی ہر کسی کے پاس فینٹیسٹک میموری ہے اس وقت موجود یعنی ہمارا کورس کرنے سے پہلے ہمارا کورس کرنے سے پہلے اس کی زبردست قسم کی فینٹیسٹک میموری اور میں ابھی اس کو پروو کر سکتا ہوں آپ کو چیز یاد ہے اس وقت اس وقت آپ کو جو چیز یاد ہے ان میں سے کوئی چیز بھول کر دکھائیں آپ آپ اپنا نام بھول کر دکھائیں آپ اپنا اگر ٹیلی فون نمبر آپ کو یاد ہے لیکن اگر ٹیلی فون نمبر آپ کو اپنا یاد ہے وہ بھول کر دکھائیں اپنے بیان بھائیوں کے نام بھول کر دکھائیں اگر ان کے ٹیلی فون نمبر آپ کو یاد دیں وہ بھول کر دکھائیں تو جو چیز ہمیں یاد ہے جتنا کوشش کریں گے بھولنے کی اتنا پکا یاد ہوگا تو آدمی روزانہ نوالہ توڑ کے موں میں ڈالتا ہے کبھی بھول کے ناک میں نہیں ڈالتا اس کا مللہ ہے اس کی میمری بلکل ٹھیک کام کر رہی ہے تو جو روزانہ روٹین کے کام ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں اب تسمہ باندھنا ایک بہت ہی مشکل کام ہے چھوٹے بچے سے پوچھیں جس کو نہیں باندھنا آتا لیکن ہر بچہ تسمہ بہترین باندھ سکول جا رہے آج کل کیونکہ اس نے وہ اس کا تعلق جو حیبیٹ جس کو کہتے آدت پڑ گئی وہ آدت نہیں ہے میں کہتا ہوں میمری کا حصہ ہے اگر اس وقت کسی کی میمری خدا نہ خاصتہ خدا نہ خاصتہ بلکل کلین ہو جائے تو اس سے تسمہ باندھنا ویسی سیکھنا بڑھے گی تو ساری چیز جو ہم کی طرف اس کو کنٹریبیوٹ کرتے ہیں وہ میمری سے تعلق ہے تو میمری تو کوئی چیز نہیں ہے پہلی یہ جو میتھ ہے یہ سب کی فینٹیسٹک میمری ہے اب اس کے طریقے ہیں کہ کس طریقے سے اس کو یوز کرنا ہے اگر آپ کہتے ہو کہ فلان آدمی کا مجھے نام یاد نہیں ہے تو اصل میں بات یہ آدھے سے زیادہ ٹائم کیا ہوتا ہے اس نے جب نام بتایا تھا تو آپ نے یہ ذہن میں رکھا ہی نہیں کہ اس سے میں دوبارہ پوچھنوں یار میں نے صحیح طرح سنا نہیں کہ کیا نام تھا تو ایک 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 ایٹکیٹس کلاف بھی لینگویج میں آپ آدھا گھنٹہ اس کے ساتھ اس کی کوئی بات کر وہ بہت خوش ہوگا آپ سے کہ یار یہ انٹریسٹ لے رہے ہے میرے میں آپ اس کو ریسپیکٹ دے رہے ہو تو اصل میں پہلی آپ نے اس نام کو ریجسٹر نہیں کیا تو بھولتی تو وہ چیز جو پہلے یاد ہو تو آپ کو اس کا نام یاد ہوا ہی نہیں دشروع سے تو بھولا کیا آپ نے تو کچھ نہیں بھولا تو وہ ساری چیز ہیں جو یہ چھوٹے چھوٹے سب سے پہلے چیز کو انپورٹ صحیح ہونا جائیے اس کو میں یہ آپ کو کہوں گا یعنی میموری کے دو پیلرز ہیں ایک انٹریسٹ اور ایک اوبزرویشن ہے تو کسی چیز میں کو سٹگر ہوگا تو آپ اس کو اوبزرو کروگے روزانہ کسی راستے سے گزرتے ہیں ایسی جن کو روزانہ دیکھتے ہیں ہم اوبزرو نہیں کرتے بس اوبزرو آدمی کیونکہ دماغ کی آنکھ سے کرتا ہے اور دیکھتا آنکھ سے تو انٹریسٹ اور جو اوبزرویشن ہے یہ ساتھ سا جاتی ہیں کسی چیز کو آپ نے اوبزرو نہیں کیا تو وہ آپ کو یاد نہیں ہوگی خدا 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 خاصتہ وہ آپ کو یاد ہو کیونکہ ہمارے سارے میمری کے جتنے میتھرڈز اور کورس ہیں وہ سائیڈ پر رکھے رہیں گے کیونکہ کسی چیز کو آپ نے اوبزرو نہیں کیا ہوگی چاہے جتنے غیر ایمپورٹنٹ ہو جس بات پہ دھپڑ نہیں لگا تھا وہ کم یاد رہتی ہے جو آؤٹ آف آرڈینی چیز ہوتی ہے جس کو ہم observe کرتے ہیں لوگ یعنی بعض وقت کوئی اپنے بچے کو ہمارے پاس لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بہت ہی ویک ہے میموری میں ویک ہے اسے کچھ یاد نہیں رہتا اس کو میرے میں ویک ہے کچھ نہیں اور اسی بچے کو ہم جب گبشپ لگا کے بات میں دوستی لگا کے اس سے پوچھتے ہیں تو اس کو جب سے کرکٹ بنی ہے نا اس وقت سے لے کر ابھی تک جتنے چھکے مارے گئے ہیں جاوید ایسے ایسے اسٹیٹسٹکس اس کو یاد ہیں جو میں یاد نہیں کر سکتا میموری ایکسپورٹ کے تو اس کی میموری میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور اس کی میتھ والی بات نا ہاو انٹرسٹ ڈیویلپ کرنے والا شعبہ آپ لوگوں کا ہے آپ اس میں کسی میں ڈیویلپ کر دیں گے اور وہ سیکھے گا باقی سکھانے والا کام ہمارا ہے کہ اس کو جو بھی چیز وہ دیکھے دیکھنے میں نے ایک field چوز کی اس میں مجھے 5 سبجیکٹ اچھے لگ رہے دو اچھے نہیں لگ رہے اب مجھے چلانا تو ان دو کو بھی ہے تو اب اس میں آپ بتائیں کوئی ایسا طریقہ جو جو اصل میں جو یعنی کوئی چاہے کوئی انٹرسٹ کی وجہ سے پڑھ رہا کوئی چیز اور اس کے تھوڑے دیر بعد بھی یاد آ جائے گا جب exam سے باہر نکلیں گے اور پھر وہ بار بار بھولتا ہے اگر آپ نے سپیچ کا رٹا لگایا ہو ہے سپیچ سٹارٹ کریں گے تو ایک آدمی آیا سپیچ دینے اور اس نے وہاں آنے سے پہلے تو کیونکہ اس کا کاغذ جو تھا وہ اڑ گیا ادھر ادھر یا اس نے رٹا لگایا ہوا تھا تو اس نے کہا یہاں جب میں آ رہا تھا تو میں نے سپیچ میں کیا کیا کہنا ہے مجھے پتا تھا میرے اللہ تھوٹ یا آئیڈیا بائی آئیڈیا یا تھیم بائی تھیم یاد کیا ہوا ہے اور ہمارا ٹائی اپ میتھڈ ہوتا ہے اس سے ان کو لنک کیا ہوا ہے تو پھر ارام سے ایک ایک تھیم پہ بات کر لی اگر وہ اس چیز کا ایکسپرٹ ہے تو اس کو صرف یہی دیکھنا نا کس ساری آپ کے پاس ٹیک نیک ہیں اگر ایک دو ٹیک نیک آپ ہمیں اور واضح بتا دیں تو ہمیں تھوڑا مل جائے گا کہ کیسے ہم لوگ اپنی میموری کو جی ہمارے پاس تو ٹائم ہے نا تھوڑا سا تو میں آپ کو پندرہ اگر جو بھی لوگ دیکھ رہے ہیں وہ منٹ لگیں وہ یاد کرنے کے بعد ہر بندہ اپنا خود فیصلہ کرے کہ یہ پہلے میں سوچ سکتا تھا کہ یہ ایسے ایسے اوبجیکٹس مجھے اس طریقے سے جس طریقے سے یہ یاد ہو گئے ہیں پہلے یاد ہو سکتے تھے اگر وہ اس کا دل فیصلہ کرے کہ پہلے تو میں میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس طرح مجھے چیزیں یاد ہو سکتی ہیں تو پھر وہ فیصلہ کرے کہ آگے بھی چاہے اس سٹڈیز کے لیے چاہے آفس کے لیے چاہے ہاؤس وائی بھی کیوں نہیں ہے وہ امتیاز رٹہ لگانے یاد کرنے کی اور کچھ نہیں کرنا اگر یہ سسٹم سیکھ لے اسے وہ سارے پیسے بچ جائیں گے ٹائم بھی بچ جائے گا اور اسے مزے کی بات یہ آپ کو یا مجھے سکول میں جو ہم نے سارے چیزیں پڑھیں یاد کی اگزیم کے لیے اس میں کتنی یاد ہیں مجھے بتائیں بہت کم 10% بھی یاد نہیں 10% 15% بھی وہ چیزیں یاد ہیں جو بعد میں practical life میں ہم نے use کی ہیں اس کے علاوہ تو سب بھول بھلا گیا تو وہ اگر یہ ہوگا تو میں جو چیزیں اسے یاد رکھ نہیں کی ہوگی تو میں بتاتا ہوں 15 objects جی پہلے لکھیں carpet carpet میں بھی لکھوں یا میں تو آپ کے ساتھ ہوں نہیں آپ میں ساتھ ہیں آپ کو ایسی یاد ہو جائے گا انشاءاللہ carpet کے بات newspaper 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 کے بات آپ ان کو لکھواتے رہے یا اگر آگے ہم چل گئے تو pause تو نہیں کر سکتے اس کو live چل رہے newsletter کے بات bottle میں لکھ دیتا ہوں carpet newspaper اس کے بات اس کو delete کیسے کریں گے یہ سامنے لکھا ہوگا لوگ اپنا اپنا جو لکھ رہے نا جو لوگ لکھ رہے نا ان کو لکھ دی carpet newspaper اس کے بعد bottle bottle کے بعد bed bed کے بعد fish fish کے بعد chair chair کے بعد window window کے بعد flower full flower کے بعد cigarette cigarette کے بعد nail 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 کے بعد type writer type writer کے بعد shoes shoes کے بعد car car کے بعد pen pen کے بعد donut میرے خیال سے 14 15 ہو گئے بس اتنے کافی ہیں تو جتنا time ہے اس کے حساب صحیح کر لیتے ہیں اب اگر آپ نے وہ list لکھ لی ہے تو اس کو site پہ رکھ دیں یہ list بعد میں آپ کو check کرنے کی صرف کام لگ موہ 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 پہ لگ رہے ہیں تو اس میں لیکویٹ کی جگہ پیپسی کی جگہ وہ نیوز پیپر جو ہے وہ 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 نکل سوچیں ایک سیکنڈ کے لیے سوچ لیے میں سوچ رہا ہوں آپ کو موہر صاحب کو میں یاد کر رہا ہوں چلو باقی سارے پھر سنتے رہے اب بوٹل کے بھول جائیں ایک سیکنڈ کے لیے دیکھنا ہے وہ پکچر دیکھ لی آپ نے اب فش اور یعنی بیٹ تھا بیٹ کے بیٹ کو اس کے ساتھ کنیٹ کرنے آپ یہ سوچیں صبح جب میں اٹھا تو جتنا میرا قد ہے اتنی بڑی ایک فش میرے ساتھ بستر پہ سوئی ہوئی تھی تو سارا بستر بھی گندہ ہوا ہوئے کمرے میں بھی پوری سمیل ہے سارا لطپت ایک سیکنڈ کے لئے ساری پکچر دیکھ لیا اس کے بعد فش اور چہر کو کنیٹ کرنا تو آپ یہ سوچیں کہ ہم چند دوست گئے اور وہاں جا کے فش پکڑ اور اس میں کانٹے ڈال کے سمندر میں جب وہ جب نکالتے ہیں کانٹے کو کھینچتے ہیں تو اس شام کو ہم کہ رہے ہیں ایک دوست کہ رہا ہے میں نے پانچ پکڑ شام کو ایک کہ رہا ہے میرے پاس تو ایک بھی چیئر میں پکاؤں گا چیئر نہیں پکڑے گی تو فش کی جگہ چیئر نکل نکل کے آ رہی ہیں دیکھ لیا اب چیئر اور ونڈو کو جس کمرے میں بیٹھے ہیں یہ ہم نے کسی کو لائیو سیشن میں نہیں لے کے آئے تو غصے میں چیئر اٹھا کے پھینکتا ہے تو گھر کی کھڑکی توڑتی ہوئی چیئر آکے کمرے میں گرتی ہے اور جو کھڑکی ہے ونڈو ہے اس کے ساری کرچے ورچے جہا کہ موں پہ اور ادھر لگتی ہیں اور کمرے میں گیری میں وہ سوچیں یہ سارا ایکشن چیئر اور ونڈو کو آپ کنیکٹ کر رہے ہیں اب اس کو بھول جائیں اب ونڈو اور فلاور کو آپ ایک گارڈن میں ٹہل رہے ہیں وہاں فلاور پیدا ہو رہے ہیں بڑے ہو رہے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں ہر ونڈو میں سے الگ خوشبو آ رہی ہے اور آپ ہیران رہے ہیں کہ یہ ونڈو جو ہے اس کی جگہ فلاور کی جگہ ہو رہی ہیں سوچ لیا ایک سیکنڈ کے لئے اس کو ذہن میں دیکھنا ضروری ہے ویرڈ پکچر تو میں بنا رہا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ فلاور کے باد ونڈو کے باد فلاور ہوگیا فلاور کے باد سگرٹ ہے تو آپ یہ سوچیں کہ جو بچے نئی نئی سگرٹ پینا سکھتے ہیں تو اصل میں سگرٹ کے زاکی کی بجے سے نہیں ہوتا وہ style کی بجے سے ہوتا ہے تو اگر سگرٹ کے جگہ فلاور پی رہے ہیں تو فلاور اٹھا کے یوں جیسے وہ style مارتے ہیں سگرٹ پینے والے چھوٹ کی بجاتے ہیں اس طرح فلاور پی رہے ہیں اور کوئی کسی چیز چیز سگرٹ کی نیل ہے یوں سمجھیں گھر کی دیوار پہ ہمیں کچھ لٹکان ہے تو ہم نے اس میں کیل ٹھوکا تو کیل کے جگہ ہم نے سگریٹ ٹھوک دیا اور اس کے اوپر ہم وہ تصویر لٹکا رہے ہیں سگریٹ کیل کے جگہ ٹھوکا دیوار میں اس کی جگہ میں سوچیں ایک سیکنڈ کے لئے ٹھیک ہے دیکھ لی پکچر اس کے بات نیل ہے اور پھر ٹائپ رائٹر اس کے ساتھ یوں سمجھیں ٹائپ کرتے ہوئے اگر ٹائپ رائٹر کی ہیں تو ان کی جگہ کیل ہیں اگر نیل ہیں تو وہ ہاتھ کو کسے لگیں گی اور خون نکلے گا درد ہوگا وہ سارا ایک سیکنڈ کے لئے پکچر دیکھیں دیکھ لی ٹھیک اس کے بات پھر ٹائپ رائٹر اور شوز ہے یوں سوچیں کہ میں شوز جو ہے وہ ان کی جگہ ٹائپ رائٹر پہن کے پھر اگر اور لوگ کہہ رہے خدا کا خوف کرو یار امیر بھائی کی آواز آرہی ہے یہ شوز کی جگہ آپ نے کیا پہنا ہو ہے تو ٹائپ رائٹر پہن کے آپ پھر رہے ہیں جگہ یہ ایک سیکنڈ کے لئے سوچیں دیکھیں دیکھ لیا اس کے بعد شوز اور کیا تھا آگے آپ نے سیلس میں لکھا ہو ہے کار ہے کار یوں سمجھیں کہ جوتہ ہے وہ گاڑی چلا جا رہے ہے اور اس کے ساتھ اس کی جوتی بیٹھی ہوئی ہے اس کی کیا کہتے ہیں وائف بیٹھ ہوئی ہے اور پیچھے جو ہے وہ اس کے کٹس بیٹھے ہوئے ہیں چپلے مپلے بیٹھے ہوئی ہیں وہ ساری فیملی پکنک پہ جاری ہے کار میں بیٹھ کے اور پھر کبھی کبھی وہ تو کار ہے اس کی عادت ہی ہے کبھی تیز چلنا شروع ہو جاتے تو اس کو پکڑنا پڑتے ہیں بھئی آج تو پین بنی ہوئی ہے تو تیز نہیں چلنا میرے سپیر سے چلنا ہے تو اگر پین کی جگہ کار سے لکھ رہے ہیں وہ سوچیں ایک دونٹ کی جگہ پین آپ کھا رہے ہیں تو پین دونٹ کی طرح گول ہوا ہے اور پھر جیسی آپ کھانے لگتے ہیں وہ پھر سیدھا ہو جاتا ہے پھر اس کو موڑ کے پھر گول کرتے ہیں کہ یہ تو ڈونٹ ہے اس کو ڈونٹ کی جگہ پین کھا رہے ہیں اور اگر ایک موڑ پہ گر رہی اور یہ ایک سیکنڈ کے لیے دیکھیں اگر آپ نے نہیں دیکھا تو بات میں سب کے سامنے آپ کا میموری ٹیسک جب ہوگا تو بیچ میں غلطیا آئیں تو وہ پھر window کے بات کیا تھا flower flower پھر flower کے بات کیا تھا flowers پی رہے پھر پی لڑکے flowers پی رہے تھے پی پی مہ سکر کھر چکر پی پی سکر 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 پی کھر نیل 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 ٹائپ رائیٹر ٹائپ رائیٹر شاباش ٹائٹر کے بعد چوز شوز شوز کے بعد شوز کے بعد کار کار کے بعد پہن اور پہن کے بعد ڈونٹ ہدا کیا بات ٹھیک ہے اچھا اب یہ پندرہ آپجیکٹس آپ کو یاد ہو گیا نا امید ہے جو بھی اس کو دیکھ رہا ہوگا ویڈیو کو ان سب کو یاد ہو گیا ہوگا اب میں آپ کو حیران کرتا ہوں میں نہیں کرتا آپ خود اپنے آپ کو حیران کریں اگر یہ آپ کو لسٹ یاد ہے کہ آپ نے کارپیٹ سوچا تو اس کے بعد نیوز پیپر خود ہی ذہن میں ہے نیوز پیپر کے بعد پھر باٹل باٹل کے بعد بیٹھ بیٹھ کے بعد فش فش کے بعد چیر چیر کے بعد ونڈو ونڈو کے بعد فلاور فلاور کے بعد سگریٹ سگریٹ کے بعد نیل نیل کے بعد ٹائپ رائٹر ٹائپ رائٹر کے بعد شوز شوز کے بعد شوز کے بعد کیا تھا کار کار کے بعد پین پین کے بعد ڈونٹ اگر یہ فیفٹین اوبیٹس آپ کو سارے دھو گئے ہیں آپ کی آواز کٹ رہی ہے ابھی آواز آ رہی ہے تو میں یہ کہہ رہا ہوں اگر آپ کو سارے یاد ہیں تو اگر میں آپ کو کہوں تو دونٹ سے آپ کو کیا یاد آتا ہے اب میں بیک چل رہا ہوں بیک پہ ہو سکتا ہے دونٹ سے پین یاد آگیا پین کے بعد کار کے بعد میرے ساتھ تیز نہیں چلنا کار کے بعد شوز کے بعد کیا آتا ہے مچھلی نہیں شوز کے بعد ٹائپ ریٹر ٹائپ ریٹر شابہ ٹائپ ریٹر کے بعد کیل نیل نیل کیل کیل کے بعد سگریٹ سگریٹ کے بعد فلاور فلاور کے بعد کھڑکیاں شابہ وینڈو کے بعد چیئر چیئر کے بعد چیئر کے بعد چیئر کے بعد مچھلی شابہ مچھلی کے بعد بیٹ بیٹ کے بعد بوٹل بوٹل کے بعد نیوز پیپر نیوز پیپر کے بعد نیوز پیپر کا کارپٹ کارپٹ اب آپ اگر آپ امیر بھائی سے پوچھ رہا ہوں آپ یہ سوچ سکتے تھے کہ ایک پندرہ اوبیٹس آپ کو فارورڈ بھی اور بیکورڈ بھی دس پانچ منٹ میں یاد ہو سکتے ہیں اور اگر یہ ہی آپ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیں ہمیشہ آپ کو یاد رہیں گی نہیں میں نے پہلے اس سے ملتی جلدی ایکسرائز کرنے کی کوشش کی لیکن اتنی ایفیکٹیو نہیں تھی یعنی یہ تو میں آپ کو آن ائر اس طرح کروا رہا ہوں جب آپ پورا کورس کریں گے اس میں تو سٹیپ بائی سٹیپ ساری چیزیں ہم پہلے پورا بیس بناتے ہیں یعنی یہ کوئی بھی کام ہم کر رہے ہیں اگر پکچر دیکھ رہے ہیں اس کو ٹائی اپ میتھڈ کہتے ہیں یہ بیس ہے ساری آگے میموری کے جتنے میتھڈزوں کے سب کا یہ بیس ہے دو چیزوں کو یا کونسپٹس کو یا ورڈز کو کنیکٹ کیسے کرنا ہے پہلے تو یہ سیکھنا چاہیے تو یہ جان ہے ٹائی اپ میتھڈ ٹھیک ہے اچھا آڈینس بھی اگر ساتھ میں کوئی سوال ہو کسی کا میموری سے ریلیٹڈ یا تو وہ ہم سے کرتے رہے تاکہ آپ لوگ بھی اس میں انوالو رہے ہیں اور آپ کے سوالوں کے جواب بھی کہہ رہے ہیں مجھے تو ایسے لگا ہے کہ آڈینس ہے ہی نہیں ایک بھی نہیں ہے کسی نے نہ کوئی دو تین لوگوں کے علاوہ ہے کسی نے ٹائپ ہی نہیں کیا کچھ یہ دانیس بھائی سوال کر دیں کہ کئی اعتراض کی ہے اصل میں نہیں جو اصل میں ویجول میموری مجھے نہیں بتا اگر کسی کورس یا کسی کونسپٹ کا نام ہے تو میں نے نہیں سنا لیکن جو انسان ہے وہ تو سوچتا ہی پکچر سے اگر میں کہوں پنک ایلیفنٹ تو پنک ایلیفنٹ وہ کاغذ بھلا آپ کو ایلیفنٹ لکھا ہوا نظر نہیں آئے گا ذہن میں واقعی ہاتھی آپ کو نظر آئے گا وہ جو پنک ہوگا تو وہ جو یعنی انسان کا ذہن ہے وہ پکچرز میں سوچتا ہے تو ہمارا ذہن اللہ تعالیٰ نے بنائے ویجول ہے تو ہاں اسی چیز کی جو یعنی پکچرز سے ہم جو ہے یعنی ویئر پکچرز سے ہیلپ لے کے اور یہ بناتے ہیں کنیکشنز بلکل صحیح ہے یہ بات ہم نے یہ ایک حصہ تو کمپلیٹ کر لیا میں چاہ رہا ہوں کہ آج کے سیشن میں ہم آپ کا جو دوسرا دوسری ایکسپرٹیز ہے اس پہ بھی کچھ بات کر لیں تو اب پہلے تو اس کی امپورٹنس بتائیں میٹس کی اس میں کیا میٹس ہیں لوگوں کے ذہن میں اور پھر اس میں بھی کوئی ایک ایکسٹرائز ہمیں ایسی کروا دیں تاکہ ہمیں تو اندازہ ہوگی اصل میں جو میٹ ہم نے پڑھی ہے نا اور یہ گین میٹس کیا ہوتی ہے یہ بتا دیں ہاں میں اسی پہ آتا ہوں جو میٹس ہم نے پڑھی ہے سکولوں میں اس میٹس میں اگر ملٹیپلیکیشن سیکھی ہے ٹیچر سے تو جو ٹیچر نے طریقہ بتایا ہے ملٹیپلیکیشن کا وہ کہے گا دنیا میں ایک یہی طریقہ ہے بس اس طریقے کے علاوہ اگر میٹس کیا تم نے یا آنٹر لائے بے شک تمہارا آنسر صحیح ہوا تو وہ سارا طریقہ غلط ہے نمبر زیرو ملیں گے تو جو کنونشنل بیعت ہے میں اس کو برا نہیں کہتا ہے یعنی اس کے بارے میں میں کیا بات کروں میں نے میٹس ساری سیکھی ان سے ہم اپنے ٹیچرز کی میٹس کی سکولوں کی ریسپیکٹ کرتے ہیں میں خود اسی فیلڈ میں ہوں لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کراچی سے لاہور جانا ہے اور ڈائریکٹ وہاں جا سکتے ہیں تو اگر ہم ساری زندگی بھی پہلے کوئٹہ جا کے پھر کراچی سے لاہور جاتے رہے اور اب ہمیں اگر پتا چلے کہ یار ایک راستہ ایسا بھی ہے جو ڈائریکٹ لاہور لے جاتا ہے کراچی سے تو پھر ہمیں کیا مسئلہ ہے وہ پچھلا راستہ چھوڑنے میں اور یہ نیچرل میٹس کو کہتے ہیں گرین میٹس میں آپ کو اس کی بہت ساری اتنی اگزیمپلز دے سکتا ہوں کہ آپ بھیران ہو جائیں گے کہ ہم نے آج تک یہ کیوں نہیں سیکھا یا کیوں نہیں کیا یعنی بلکل میمری کی طرح جیسے یہ ایک میٹس بنا ہوئے ہے کہ میری بیڈ میمری ہے ایسی میٹس کے بارے میں بہت سارے لوگوں کا اور بہت سارے قابل لوگوں کا جو ذہن سے بہت تیز ہیں کہ بھی میٹس تو مجھے سمجھے نہیں آئی شروع سے اصل میں وہ کیوں نہیں سمجھ آئی کیونکہ گیپ اتنا آ گیا ایک بچہ گریڈ سکس میں ہوتا ہے میں ایک زیمپل دے رہا ہوں تو وہ 60-70% اگر بیٹس میں ایکزیم میں لیتا ہے تو 60-70% لینے کے بعد ہم اسے گریڈ سیون میں کر دیتے ہیں حالانکہ وہ بہت ہی بیسک میٹس سیکھ رہا ہے اس میں بھی اس کو 30% نہیں آتا ہے تو وہ گریڈ سیون میں چلا گیا اب گریڈ سیون میں بھی اس کا اگر 50-60% 70% آیا پھر بیڈیٹ میں چلا گیا تو جب وہ پرابر میٹس سیکھنا شروع کرتا ہے انٹر میں یا اس کے بعد اس کو 80% میٹس آتی ہی نہیں ہے بیس ہی نہیں ہے تو یہ جو چھوٹے چھوٹے گیپس آ جاتے ہیں یہ اتنا بڑا گیپ بن جاتا ہے کہ جو فاؤنڈیشن ہے اس کا ہی 80% اس کو نہیں آتا ہے تو جو ایک تو گریڈ میٹس کی میں آپ کو یہ جو ہمارا کورس ہے گریڈ میٹس کا اس کی ایک خوبی یہ بتا دوں کہ اس کورس میں اگر میں ایک ایک ایگزیمپل دیتا ہوں 2 پلس 7 is equal to 9 ہوتا ہے نا ہاں تو کہہ دیں ہاں جی جی صحیح 9 ہوتا ہے نا ہاں اچھا تو میں یہ کہہ رہا ہوں 2 پلس 7 is 9 ہوتا ہے تو دو سنگل ڈیجٹ میں نے ایڈ کیے آنسر بھی اس کا سنگل ڈیجٹ آیا ہے تو یہ ایلگ لیسن ہے اگر 6 پلٹ 6 پلس 8 is equal to 14 ہوتا ہے 6 پلس 8 6 اور 8 دونوں سنگل ڈیجٹ ہے اور 14 ڈیبل ڈیجٹ آ گیا 2 ڈیجٹ نمبر آ گیا تو اس کو میں نے ایلگ رکھا ہے یعنی اتنی چھوٹی سی بھی ویرییشن اگر ہوگی تو ہم اس کو الگ لیسن بنائیں گے اس لیسن میں نہیں ڈالیں گے اتنے چھوٹے چھوٹے جو بیسک کورس ہے جو بیسک کورس ہے ہمارا وہ 95 لیسنس کا ہے اس سسٹم سے مطارف کرانے کے لیے لیکن جو مین کورس ہمارا آنے والا ہے وہ 400 لیسنس کا ہے ایسے چھوٹے چھوٹے لیسنس ہیں جن کو میں اس پورے سسٹم کو سٹوپیٹ پروف پلان کہتا ہوں کوئی آدمی کہے کہ میں میتھ میں برا ہوں اور مجھے میتھ آئی نہیں سکتی وہ میرے ساتھ چیلنج لگتا کہ میرے ساتھ یہ میتھ سکھے اور اگر اس کے بعد وہ جھوٹ بولے تو اس کی مرضی ہے نہیں تو وہ میتھ کا کوئی بھی کوسٹن کر رہا ہوگا انشاءاللہ بغیر کسی کیلکولیٹر کے بغیر کسی تکلیف کے بہت آسانی سے نیچرلی جیسے بریدنگ کرتے ہیں نا میتھ کی جیسے سانس کی تو ایسے میتھ تو ہونا چاہیے جو بیسک میتھ ہے جو فاؤنڈیشن ہے جو ٹین تک او لیول تک کسی پر کسی پر کرنے میں صحیح تو مجھے لگ رہا ہے سارا میں ہی لمبا لمبا بول رہا ہوں اب تو بیچ میں ایک آتھ کوئیسٹن کرتے ہیں اور پھر جی جی وہ تو اچھا اس میں یعنی گرین میتھ کے بارے میں کہہ رہا ہوں اچھا اس میں بہت سارے تو بہت سارے طریقے تو اس میں جو ہم سکھاتے ہیں وہ کومن ہیں گری ایریہ ہے وہ کنونشنل میتھ جو سکولوں میں پڑھائی جاری ہے اس میں اور گرین میتھ میں سیم میتھرڈ ہے اور بہت سارے ایسے ہیں جس میں یوں یعنی لمبے طریقے سے کان پکڑا گیا ہے جو یوں آرام سے پکڑ سکتے تھے تو اس میں گرین میتھ میں ہم نے جیسے میں آپ کو سکوئر کرنے کا طریقہ جیسے ہے تو اس میں بہت ہی آسان طریقے سے سکوئر ہو سکتا ہے کسی بھی نمبر کا اور ہمیں بہت مشکل طریقے سے ایک سوال آیا ہے یعنی پڑھائی گیا جی جی ایک سوال آپ کو نظر آ رہا ہے جانش بھائی کا سوال جی جی بلکل وہ کہیں ڈاکٹر زاکر نائک جو ہے وہ کیسے اچھا میں آپ کو یہ بات بتاؤں ڈاکٹر زاکر نائک صاحب تو کون سے میتھڈز یوز کرتے ہیں وہ مجھے ہی پتا ہے تو ایسے ہزاروں لوگوں میں سے ایک ایسا اللہ بھی پیدا کرتا ہے اپنی قدرت بتانے کے لیے جس کو ایک دفعہ کوئی چیز ویسی دیکھے اس کی ٹرو میموری بغیر کسی میتھڈ کیسی ہوتی ہے کہ جس چیز کو دیکھا فورا یاد ہو گئی لیکن اگر آپ ان کی طرح بننا چاہتے ہیں تو یہ جو میتھڈز سیکھ کے اس کے بعد اگر آپ پوری کوئی کتاب یاد کرنا چاہتے ہیں تو پوری کتاب بھی آپ کو یاد ہو جائے گی پورا میگیزین آپ یاد کرنا چاہتے ہیں کہ کون سے پیج پہ کیا چیز تھی کون سے خبر تھی کون سے پکچر تھی وہ سارا آپ کو یاد ہو سکتے ہیں سٹوڈنٹ کو اگر کوئی بھوک کیا کوئی نوٹس یاد کرنے اگزیمز کے لیے وہ یاد ہو سکتے ہیں تو اگر کوئی ویسا بننا چاہتے ہیں اس کا ذہن بہت تیز نہیں ہے اس کے حساب سے لیکن وہ ایسا کر سکتا ہے کہ لوگ سمجھیں گے جینیس ہے وہ صحیح تو آپ مجھے پہلے تو میں اس کی امپورٹنس پوچھنا چاہتے ہیں جیسے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ او لیولز یا اس میں ہو جائی گی تو یہ واقعی میں کیا جیسے میری میچ بہت سمجھے کہ ایوریج نہ بہت اچھی رہی نہ ہی بہت برا تھا تو کیا اس کورس کو اگر میں اس عمر میں کرتا ہوں تو کیا میں مینٹل کیلکولیشنز جو مجھے بزنس میں یا کسی عام زندگی میں اس میں بھی ہیلپ آؤٹ کرے گی جی جی جو ڈیلی لائف میں ہم جتنی کیلکولیشنز کرتے ہیں وہ سارے وہ مینٹلی آپ کر سکیں گے میں جو شوز میں یا اس طرح سیمینار وغیرہ کوئی ہوتا ہے تو اس میں جو کر کے دکھاتا ہوں شاہد قریشی صاحب جو آئی بی اے کے سی ای ڈی کے ہیں تو وہ تو تاروخی یہی سے کراتے ہیں کہ یہ بندہ ہے ہر بچے یہ کرتا ہے وہ کہتے ہیں یہ جو ہاں کراچی سے سیونٹین ڈیوائیٹ میں نائنٹین اس کو لکھے دے تو یہ زیرو پوائنٹ سامتنگ سامتنگ لکھتا جائے گا لاہور تک چلے گا کیلکولیٹر ٹوٹ جائیں گے ان کا اپنا ماشاءاللہ تاروخ کرانے کا تو سارے اور یہ لکھتا چلا جائے گا حالکہ جو گرین میت سیکھ لے گا وہ چھوٹا سا بچہ بھی ہوگا اگر دس بارہ سال کا پندرہ سال کا وہ سارا یہی کراچی سے لاہور تک وہ بھی چلا جائے گا اور وہ اچھے طریقے سے چلا جائے گا کہ اس کا ذن تیز ہے تو ایسے پہدر کوئی ستر سال کا بھوڑا ہوگا یہ اصل میں بعض اوقات بندہ سوچتا ہے کہ یہ گرین میت ہمیں سیکھوں گا اس عمر میں پتہ نہیں مجھے سمجھ میں آتی یا نہیں آتی اگر کوئی میں اس سے اس سے زیادہ کیا بتاؤں کہ یہ شروع ہوتی ہے پہلا لیسن اس کا ایسے شروع ہوتا ہے کہ نمبرز وہ زیرو سے سٹارٹ ہوتے ہیں اس کے بعد زیرو کے بعد بناتا ہے پھر ٹو آتا ہے پھر تری آتا ہے ایک ایک کر کے بڑھاتے جاتے ہیں تو اگلے نمبر یہاں سے سٹارٹ لیے اور جب یہ گرین میت کر کے بیٹھا ہوگا تو انشاءاللہ او لیولز کے یا میٹرک کے میں گستاخی نہیں کرتا جو میت کے ٹیچر ہیں بہت ساری اس کو ایسی چیزیں آتی ہوں گی جو انہوں نے ان کا قصور نہیں کنونشنل میت میں تو وہ ہمارے ہیرو ہیں ہمارے آئیڈیل ہیں ہم ان سے سیکھتے ہیں لیکن بہت ساری چیزیں ٹیکنیکس سارے میتھڈز ایک ہی کمیسچن کو کرنے کے بہت سارے طلیف کی سمکے مجھے آتے ہیں اب جب ان سٹوڈنٹس کو ہم گرین میت سکھاتے ہیں وہ تو اس میں سے ان طریقوں میں سے پھر اور طریقے ملا ملا کے ٹویسٹ کر کے ہمارے ہی طریقوں کو پندرہ پندرہ ہم بیس بیس بیچ میں سے طریقے نکال لیتے ہیں ایک ملٹیپلائے کرنے کے سپیشل طریقے الگ نکال لیتے ہیں جنرل طریقہ الگ ہے حالکہ ہم نے سکول سے جب بھی سکول میں سے دیکھا تو وہ ہمیشہ ایک ہی طریقہ تھا اس کے علاوہ دوسرا طریقہ نہ ہمیں پتا تھا نہ ہم نے سیکھا تھا سکول میں نہ ہم نے بات میں گرین میت سے پتا چلا ہمیں تو اس لئے بنایا گیا ہے جس میں ساری میتھ کور سارے ٹاپکس کور کیے گئے ہیں گریٹ ٹین تک کے او لیول تک کے کہ یہ انشاءاللہ جو سٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے تو یہ ایسے ہے اگر میں سوچتا ہوں کہ میں اگر اپنے سکول کے زمانے میں مجھے یہ اگر مل جاتا تو میں بتا نہیں آج کہاں ہوتا تو سٹوڈنٹس کو جن کو مل رہا ہے وہ اس کو غنیمت سمجھیں یا میموری کورس کو بھی اور میتھ زیادہ تر میتھ کے جو کونسپٹس ہیں وہ کونٹیٹیٹیو جی میہرس میں بھی کوئی چیز ہمیں کروا دے نا بھی جیسے میموری والی میں کروا ہی نا تو ہمیں اندازہ چلو میں چلو میں دو تین چیزیں بتا دیتا ہوں جیسے نائنٹی سکس کا سکوئر کرنا ہے اچھا جی نائنٹی سکوئر کا مطلب نائنٹی سکس ملٹی پلائب نائنٹی سکس کرنا ہے تو اب سارے جو بھی سن رہے ہیں اپنے کیلکولیٹر پہ یا موبائل پہ بھی ہوگا کیلکولیٹر اس میں نائنٹی سکس ملٹی پلائب نائنٹی سکس کا آنسر نکالیں ٹھیک ہے آنسر نکال کے لکھنا نہیں ہے اب نائنٹی سکس ہنڈرڈ سے کتنا دور ہے اچھا میں بھی ساتھ سات کر لیتا ہوں تاکہ آرڈینس اگر نائنٹی سکس سے نائنٹی ٹو بن جائے گا رائٹ ٹھیک ہے نائنٹی سکس جو ہے ہنڈرڈ سے چار مائنس پور ہے نا مائنس پور اور کر دیں تو وہ نائنٹی سکس سے نائنٹی ٹو بن جائے گا اور فور کا ہی سکوئر لکھ دیں فور فور دار کیا ہوتا ہے سکسٹین تو نائنٹی ٹو پہلا پارٹ آنسر کا سکسٹین دوسرا پارٹ ہے نائنٹی سکس آنسر آگیا نائنٹی سکس ملٹیپلا پہ نائنٹی سکس نائنٹی سکس ہوتا ہے اور یہ ہی اگر ہنڈرڈ سے اوپر ہوتا چار ایک میں اگزیمپل دے رہا ہوں 104 ہوتا ہے تو یہ چار اوپر ہے تو چار اور اوپر کر دیں تو 108 بن جائے گا اور چار کا ہی سکوئر لکھ دیں تو سکسٹین تو 104 ٹائمز 104 کیا ہوتا ہے 108 16 تو یہ ایک چھوٹی سے میں نے اگزیمپل دیئے کہ بیس نمبرز جو ہے یعنی جو بیس نمبرز ہوتے ہیں 10 100 1000 جو 10 کے ملٹیپل ہوتے ہیں ان کے جو قریب نمبر ہوتے ہیں ان کو ملٹیپلے کرنا کتنا آسان ہوتے ہیں میں نے یہ ایک اگزیمپل دیئے ہمارے گرین میت کی تو یہ ہو گیا کہ یہ 96 کی جگہ 97 ہوتا تو پھر میں 97 یہ 100 سے کتنا دور ہے تین اور دور کریں تو کیا آئے گا 93 بن جائے گا بس اس میں ایک احتیاط یہ کرنی ہے ہاں 94 بن جائے اور اس میں ایک احتیاط اور کرنی ہے پھر 3 کا سکوئر کریں گے تو وہ 9 آئے لیکن آپ کے پاس چونکہ بیس ہنڈریڈ یوز ہو رہی ہے اس میں دو 0 ہوتے ہیں تو دو کی جگہ ہے تو 0 3 0 9 لکھیں گے تو 9 4 0 9 اس کا آنسر آئے گا یہ والی بات میں نہیں سمجھا 94 تو سمجھ آ گیا 94 سمجھ آ گیا تو 3 کا سکوئر 9 آیا ہے لیکن آپ نے جیسے 16 لکھا تھا تو دو ڈیجٹ ہے نا 16 4 کا سکوئر 16 لکھا تھا نا 2 ڈیجٹ ہے اس میں بھی 9 2 ڈیجٹ میں پورا کرنا ہے جیسے 5 بچ کے 3 منٹ ہو 5 کے بات 2 نکتے اور 0 3 ہوتا ہے نا 5 کے بات 3 لکھیں گے تو 30 بن جائے گا تو اس لئے جی اگر جو جو بیس ہو رہا ہے اس میں میں لکھ نہیں سکتا اس لکھ لکھ نہیں تو سمجھاتے ہم تو 100 میں 2 0 ہیں تو جتنے 0 ہیں اتنے ڈیجٹ رائٹ ہنڈ آنسر پہ آنگے لیفٹ ہنڈ آنسر کیا ہوگی 94 جی یہ سہیر بھائی کوئی کوششن کر رہے ہیں یہ 40 لیسن 40 لیسن نہیں 400 بھائی جان بہت محنت کر کے 400 لیسن 40 نہیں وہ جو ہمارا بیسک ہے اس میں 95 لیسن ہے 95 تو اس میں تو صرف انٹروڈکشن ہے اس کو سکتے تھوڑا سچ چسکا لگ جائے پتہ چل جائے کیا ہے اور اس کے بعد 400 لیسن میں ہیں تو 400 لیسن یہ امیر بھائی سے آپ کونٹیٹ کر سکتے ہیں یا ایک نمبر جی 0 9 9 تو 95 لیسن بیسک میں 400 لیسن والا ہے آپ نمبر لکھ لیں وٹس اپ اس پہ آپ کونٹیکٹ کریں گے وٹس اپ کریں تو 0 309 0 309 120 1 2 0 3 9 0 7 3 9 0 7 میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ کوڈینیٹر کا نمبر ہے یہ نو میرے یاد نہ ہو تو سارے کہیں کہ اچھا یہ میموری ایکس پٹ صاحب یہ آپ چیک 309 120 309 یہ نمبر ہے اس پہ ہمارے کوڈینیٹر کا یہ وٹس اپ نمبر ہے یہ آپ کی کچھ نوازش تو کریں ہماری آڈینس کو نوازش کے ہمیں سارا پورا بند یعنی پورا بند آکھ بیٹھ گیا ہوں اور آپ حکم کریں جو نوازش کہنے کے مطابق کچھ special discount دیتے ہیں اگر کوئی دونوں courses کرے آپ سے ہمارا اس میں دونوں کے آئیں گے بعد میں لیکن جو memory کا course ہے اس میں چار units ہیں وہ اور یہ جو green math ka 95 lessons والا ہے ان دونوں کا الگ الگ 3000 ہوتا ہے اور ہم اگر 6000 total ہو جاتا ہے دونوں کا لیکن اگر دونوں کو اکٹھے خریدتے ہے تو ہم 1000 کا اس کو discount لیکن آپ کی audience جو ہے اگر وہ دونوں خرید دے گی تو ہم دونوں کا 2000 2000 کر دیں گے دونوں 4000 کے دیں گے اگر آپ کہیں گے کوئی ایک خرید دیں گے تو سر وہ 2000 کا کر دیں گے مسئلہ نہیں ہے جو 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 coordinator ہے وہ آپ کی call نہیں اٹھائے گا تو لے گی ایک question آیا یہ آپ کا یعنی ہمارا facebook group بنا ہو ہے ہر course کا تو اس میں membership ملے گی آپ ویڈیو lessons دیکھیں گے اس میں اور پھر ہر ویڈیو کے بعد practice exercises ہیں وہ آپ پی ڈیو فارم میں بھیجیں گے وہ آپ کریں گے رحمت اللہ برگات رحمت خان صاحب آپ اپنی بات continue کریں میں کیا continue کروں آپ نے question کرنا ہے اگلی بات میں بتاؤں گا آپ کو بتائیں memory expert مجھے بھول جاتا نا کام پر بات چل رہی تھی کیا ہو رہا تھا کوئی نئی trick بتا دیں یہ math کے حوالے سے جب تک کوئی اور سوال نہیں آ رہ کیسی اچھا math کے حوالے سے میں اصل میں zبانی تو میں جو tricks بتا سکتا ہوں کیونکہ باقی چیزیں شروع میں لکھ کے سمجھاتے ہیں سکوئر کا ہی بتاتا ہوں کسی نمبر کے ساتھ اگر 5 ہے جیسے 15 ہے 25 35 45 55 اس 75 آنسر آجائے گا ایسی اگر 75 کروں گا تو 75 میں 5 کے ساتھ 7 تو 7 کا نیکس نمبر کے 7 8 56 ہوتا ہے تو 56 25 آنسر آجائے 75 ٹائمز 75 کیا ہوتا 56 25 ایسی 95 ہوگا تو 9 کا نمبر کے 10 9 10 90 90 ہوتا ہے تو 90 25 آجائے گا اچھا آپ نے اس پہ لگا دیا امیر 2000 for ایچ کو نہیں اس میں کوٹ کونس ہے امیر 2000 اچھا امیر صحیح ہے امیر کے نام سے اور بھی ہیسے آتے رہتے ہیں کیا بتے چلے گا live session یا اس طرح کر رکھتے لوگ پورا بتا دیں گے انشاءاللہ چلو چلے گے تو اس طرح کی ٹھیک ہے اب تیسری چیز میں جو پوچھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ گنیز بک ورل ریکارڈ ہے اگر کوئی اسے توڑنا چاہے یا کوئی گنیز بک ورل ریکارڈ بنانا چاہے تو آپ اس میں کوئی guidance provide کرتے ہیں ہمارا پہلے تو product تھا باقیادہ یہ ہمارا ایک سال رہا یعنی ویلز کالیج میں تو میں ایمپلائی سٹوڈنٹس کو train کرتا تھا بہاج حسین صاحب نے شفقت فرمائی تھی ماشاءاللہ ان کے پاس تھا میں ایک سال میں میں ویلز کالیج میں گنیز ٹرینر میں نے جاب میرا تو دل کرتا ہر وقت دو چار بندے بیٹھے ہوں جن کو میں ٹرین کر رہا ہوں گنیز ورڈ ریکارڈ کے لئے کیونکہ ہمارے پاکستان میں بہت talent ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا یعنی کمپنی میں جو board of directors ہیں اور جو لوگ ہیں وہ بھی اس چیز کو محسوس کرتے ہیں اور مجھے سب سے زیادہ تکلیف اس چیز کی ہوتی ہے کہ جو تھوڑے سے پیسے دے دیتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ ہم نے خرید لیا اس کو جیسے کہیں گے کھڑے ہو جائیں گے کھڑا ہو جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیلی کا بچہ بن کے دکھاؤ بیلی کا بچہ بن کے دکھ تو اس طرح وہ قدر جو ہونی چاہیے ٹرینر کی یا استاذ کی یا وہ نہیں ہوتی اور یہ گنیس ورڈ ریکارڈ ایسے تو نہیں ہے کہ چوکلیٹ آپ نے خرید ہے کہ اگر پیسے دیں گے کوئی کس بھی دکان سے خرید سکتے ہیں اس کا کون سا مہربانی ہے اگر یعنی جو میں اپنے سٹوڈنٹ سے کہتا ہوں کہ اگر ایک لاکھ روپے ہے دو لاکھ روپے ہے کسی بھی جگہ دیکھ کے وہ پاکستان میں نہیں میں نے بڑا ڈھونڈا انٹرنیٹ پہ پوری دنیا میں کہیں نہیں دی جاتی گنیس ورڈ ریکارڈ بنوائے نہیں جاتے پلیٹ فارمز تو ہیں پہ جا کے گنیس ورڈ ریکارڈ توڑیں اور وہ آپ کو اس ملک کے ٹی وی شوز ہیں وہ آپ کو پلیٹ فارم یوز کریں یعنی وہ دیں گے اس پہ گنیس ورڈ ریکارڈ توڑیں ٹی وی شوز ہیں سارا کچھ ہے لیکن پاکستان میں ایسا کچھ نہیں ہے لیکن ایسا ادارہ جہاں گنیس ورڈ ریکارڈ کی رہے ہیں آپ کی ٹرین والی بات پہ تو میں تو سیدھا سیدھا فقیر سا دھیاتی آدمی ہوں میں تو پیسے بھی واپس کر کے اور اٹھا کے چاہے میرا loss بھی ہو رہا ہو رہا گیا جو ہو نا تھا اسی کو اس سے گزار لگاؤ تو میری طبیعت اسی طرح کی تو اسی لیے اب میں بالکل بیک اینڈ پہ چلا گیا ہوں ساری دوسری ٹیم کام کرتی ہے کو ڈینیٹر کرتا ہے ہماری ٹیم کرتی ہے مجھے سامنے آنے دیتے ہیں ہمارے ووڈ آو ڈریکٹرز کہتے ہیں بھئی آپ اپنا کام کرو آپ بیٹھے بیٹھے کہتے ہو کہ اچھ نہیں کر نا پھر ہمار کام خراب ہو جاتے تو بزنیس دوسری چلاتے ہیں مارکیٹنگ والے بھی دوسرے ہیں سب کچھ دوسرے ہیں میں صرف ٹریننگ کرتا ہوں تو اس وجہ سے وہ ختم کر دی ہم لیکن پھر بھی اگر کوئی ایسا قدردان آئے گا جو کہے گا چلو پکڑو دو چار کر پانچ لاکھ دس لاکھ جی تو ہم منہ دوڑی کریں صحیح میں نے کس سے کر رہے ہیں آپ یہ آپ نے بہت اچھا کوش پوچھ ایک ہمارے دوست ہیں ان کا نام ہے عمیر اچھا لائک دیکھا ایک دن ہمیں مل گئے ماشاء اللہ تو انہوں نے کہا کہ آپ سے جتنے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں اس سے ہزاروں لوگ زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو آپ یہ آن لائن کورس بھی بنایا یہ سارا انہوں نے مشورہ بھی دیا اور انہوں نے یہ کہ یہ ہم نے جو یعنی میموری ایکسپرٹ ہے نا انہوں نے ماشاء اللہ ہمارا کور صرف خود نہیں کیا باقی سب کو کرواتے ہیں تو اس لئے انہوں نے کہا تھا کہ آپ کے live show جو ہمارا live session چلے گا اس میں آپ کے certificate بھی ہم دیکھیں گے وہ بھی انہوں نے ہمارے عمیر بھائی کرتے ہیں ان کی پاس بھی پوری ٹیم ہے باقیدہ production house ہے جیسے film پوری بنتی ہے نا director اس میں ہوتا ہے وہ ہوں کہتا ہے یوں کرو یوں صدی ہو کے کھڑے ہو یہ کرو وہ کرو تو ویڈیوز بنتی ہیں ان کی پھر باقیدہ وہ ہر چیز production house الگ ہے مارکیٹنگ والے الگ ہیں اور ہم تو actor لوگ ہیں ہم تو acting کر کے پھر رائٹر بھی سمجھ لیں چلو content بھی ہمارا ہوتا ہے تو یہ اگر کوئی ان سے کروائے گا تو مجھے تو بہت فائدہ ہوا اور ہماری company کو بھی ہو رہا ہے تو یہ mutual understanding اور win-win situation سے چلتی ہے یہ business relationship اور friendship ہوجاتی ہے تو یہ ہمارا سالہ سال امید ہے چلتا رہے گا آپ لوگ بھی ان سے marketing کروائے ہیں اچھا کافی ہو گیا نہیں وہ تو دکھا دے نا آپ اچھا اچھا لانا بیٹا لانا یہ میں نے سجا کے رکھے ہوئے تھے کیونکہ وہ الگ سے آپ نے logo لگائے ہوا تھا ماشاءاللہ جو ایک یہ بھی دکھا دو یہ سپینش میں ٹائپنگ والا ہے وہ اس کا تھا کیا کہتے ہیں تریو ڈکٹیبل کا تھا اور ایک یعنی میں دنیا کا گینیس وڈ ریکارڈ اس چیز کا بھی میرا ہے کہ یہ جو ایک دوسرے کو موبائل پر میسج کرتے ہیں ہم تو اس میں دنیا کا فاسٹس ٹیکسٹر ہوں ٹیکس جو کرتے ہیں کرتا اپنی بی بی کو ہی ہوں صرف جیسے ڈاکٹر شاید قریش صاحب سٹیج پہ ہی سب کو بتا دیتے ہیں کہ کرتا یہ ٹیکسٹ اپنی بی بی کو ہی ہے صرف لیکن فاسٹس ٹائم میں حکم کی تعمیل کرنی ہوتی ہے نا تو دنیا میں سب سے فاسٹس ٹیکسٹر رہی تو اس کا گینس ورد ریکارڈ میرے پاس ہے وہ بھی کسی نے نہیں توڑا ابھی تک چل رہا رہا ہے 2017 سے باس بھائی آپ کے پیجز کے لنک میں لکھے ایک تفرہ کنفرم کر لیں تاکہ لوگ یہاں جا چیزیں کر آخر میں اسی وٹس اپ نمبر بھی آنا ہوتا ہے نا تو اسی سے ہی ہمارے وو کوڈینیٹر سے کوڈینیٹ کرتے ہیں سارا تو سب سے آسان طریقہ یہ وٹس اپ نمبر پر ڈائریکٹ ان کو میسج کریں کو اور ان کو کہیں کہ امیر بھائی تو ملے تھے تو مجھے واقعی میں پتا اندازہ ہوا کہ ان دونوں courses کا professional لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے بس ایک سوال خالد آپ سے کرنا چاہ رہے کہ آپ اپنے ریکارڈ کے بارے میں بتا پہلا ریکارڈ میرا 2016 میں پیراد ٹیبرا بنا تھا پیراد ٹیبل میں جو 18 elements لکھنے ہوتے ہیں سارے اس میں پہلے 4 4 minutes ریکارڈ تھا پھر کسی انڈیا کے بندے نے 3 minutes 54 seconds میں وہ بنایا پھر میں نے ریکارڈ بنایا 3 minutes 9 seconds پھر ایک نیپال کا چھوٹا سا بچہ جو ہے نا اس نے میرے ریکارڈ تھوڑا 2 minutes 46 seconds بنایا پھر اس کا ریکارڈ میں نے دوبارہ تھوڑا واپس 2 minutes 37 seconds بنایا پھر اپنا ریکارڈ ایک سال میں نے انتظار کیا کہ توڑے کسی نے نہیں توڑا پھر میں اپنا ریکارڈ 2 minutes 18 seconds 2 minutes 18 seconds چل رہے تو 3 ریکارڈ تو میرے periodic table کے ہیں وہ ہر ریکارڈ کو چاہے آپ اپنا بھی ریکارڈ توڑیں اس کو الگ 5 ریکارڈ لیکن جب میں نے بچوں کو کرانے شروع کر دیا تو اس کے بعد پھر میں نے اپنے ریکارڈ میں نے کہ آپ چھوڑ دیتے ہیں بچوں کو کرواتے ہیں تو اس سے مجھے زیادہ فیدہ ہوا ان میں جذبت زیادہ ہوتا ہے پیسے بھی پیسے بھی ملتے ہیں مجھے رائیل بھائی اگر آپ سے پرسنل رابطہ کر لیں تو آپ کچھ ان کو دیکھ لیجئے ان کے انجیو کے حوالے سے جنرل ڈسکاؤنٹ اس طرح ہوتا ہے جیسے ہم کسی جگہ جاتے ہیں تو وہ اگر ہمیں ملا کے کہتے ہیں کہ ہمارے سو سٹوڈنٹس ہیں پچاس ہیں تو اس طرح اگر بلک میں تو انشاءاللہ انشاءاللہ یا اس کورس میں ہیں اس طرح آپ کو امید ہوگی کہ آپ اگر جو تین ہزار دیا ہے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ پانچ ہزار ہے تین ہزار کا کورس نہیں ہے انشاءاللہ یہ بہت محنت کر کے اور میری بیس سال کی پیشلی محنت اس دیکھیں ایک دن میں ہم جو یعنی ایک دن کا کورس کرتے ہیں اس میں چار یونیٹس کراتا ہوں میں تو ٹرینر میں میں ہوتا ہوں میٹیریل بھی ہوتا ہے جو سلائیڈز ہوتی ہیں وہ بھی ہوتی ہیں لیکن وہ تین ہزار آئی بی والے چارج کرتے ہیں ہم تین ہزار میں کرا رہے ہیں ہمیشہ یہ ہوتی ہے اس میں ویڈیوز دیکھنا چاہیں اور اس کو بار بار جو ہے ویڈیوز کو ریپیٹ بھی کر سکتے ہیں سارا کچھ ہے اس میں امت کا بڑا فائدہ ہوگیا انشاءاللہ اس میں نہیں انشاءاللہ امت سے ہمیں فائدہ ہوگا اور آپ سے بھی ہوتا رہے انشاءاللہ تو جزا اللہ آپ نے اپنے ویڈیوز میں ٹائم نکالا رمضان بھی قریب مسروفیت ہوگی آپ بہت بہت شکریہ آپ کو بار بار انشاءاللہ تکلیر دیں گے آپ سے پوچھ کے نہیں انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہیں تو کیونکہ بہت سارے یعنی میں سمجھ تھا کہ اس پر جو بچے فارے گئیں یہ لوگ ڈاؤن کی وجہ سے تو اگر بچے کلی مجھ سے میرے جاننے والے نے پوچھے تھا میں نے ان سے کہا کہ آپ دونوں کورس فورا انڈول کروا دیں اپنے بچوں کو اور وہ دونوں ساتھ چلائیں تو انشاءاللہ یہ دو کورس کے بعد میں آپ کو صرف ایک چھوٹی سی بات بتا دیتا ہوں اگر کسی بچے کو یا بڑے کو خاص طور پر جو سٹوڈنٹ ہے اس کی بات کر کورس کر لیا روزانہ صرف پندرہ منٹ دینے اس نے زیادہ نہیں دینے پندرہ منٹ گرین میٹ کے لیے اور جو ہم رکمنٹ کرتے تاک اس کی باقی سٹڈیز بھی ہو نہ ہو اور اگر وہ روزانہ ٹوئنٹ 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 اس میں دے رہے میموری والے کورس میں دے رہے میموری والے کورس اس نے کر لیا اور گرین میٹ والے کورس کر لیا وہ بچہ اگر ایوریج سٹوڈنٹ تھا اس کے بعد انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے اگر وہ بچہ اپنے کام سے سنسیر ہے وہ محنت کرتے ہے تو جو جو جنیس بچے ہیں جو فرس سیکنڈ سمجھنے والی ہیں وہ سمجھنے والی فیزکس میتھمیٹکس یہ چیزیں ہیں جو گرین میٹ سے اس کا ساری چیزیں مضبوط بن جائے گی تو جو نمبروں والے نمبر ہیں جو سمجھنے سے تعلق رہتے ہیں وہ گرین میٹ سے انشاءاللہ اس کو بوسٹ ملے گا اور باقی ساری یاد کرنا ہی نہیں چاہتا پیرنٹس اس کو زور لگا رہے ہیں اس کا ہمارے پاس کوئی علاج بلاج نہیں ہے اپدل باسید ایک بار بہت شکریہ آپ کا بڑی مہربانی شاہ دانش صاحب نے یہ جو بات کی تینک یو سر فور یور کائن ورڈز ٹھیک ہے آپ اچھاتے جاتے کوئی بات کہنا چاہیں الویدائی جملے کلوزنگ نوٹ جی آواز آپ کی کافی کٹ رہی ہے میں کہہ رہا ہوں جاتے جاتے کوئی بات کہنا چاہیں کلوزنگ نوٹ الویدائی جملہ اچھا آواز کٹ رہی ہے لیکن مجھے اندازہ ہو گیا آپ کی شکل سے کہ آپ چاہ رہے ہیں کہ کوئی جاتے جاتے کوئی اچھی سی بات کر دیں اللہ آپ جزائے خیر دیں آگے رمضان شریف آ رہا ہے اس میں بھی ہمارے لئے دعا کریں اور اپنے لئے بھی اور اللہ ساری امت کو اور سارے لوگوں کو یہ جو تکلیف آئی ہوئی ہے اس سے نجات دیں اور اس میں پوزیٹیو رہنے کی کوشش کریں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ احتیاط نہیں چھوڑ نہیں پوری احتیاط بھی کریں اور ذہن میں نیگیٹیو چیز نہیں آنے دنی اس میں دیکھیں اگر کوئی احتیاط کرنے کی وجہ سے میں گھر بیٹھا ہوں یا مجھے تھوڑی سی اگر لیمیٹیشن دیں تو ان میں کیا کیا کر سکتا اس میں بہت ایسی چیز آپ ملیں جن سے آپ بہت پروڈکٹیو جو ہے انشاءاللہ جب یہ سر سے اتر جائے گی یہ مسئبت اور لوگ ڈاؤن کھل جائے گا سارا سیسٹم سیٹ ہو جائے گا اس وقت پھر آپ کو بہت کام آنے چیزوں میں ایک سپیکر نے آخر میں سب سے کام کی چیز جو مجھے لگی ہے ابھی تک وہ یہ ہے کہ سب سے پہلی 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 ٹریننگ اس چیز کی ہونے چاہیے کہ آنے والی جو ٹریننگ ہیں ان کا جتنا میٹیریل ہے وہ کیسے یاد رہے نہیں تو وہ ٹریننگ کرتے جائیں گے اور بھولتے جائیں سب سے پہلی ٹریننگ یہ ہونے چاہیے کہ آنے والی ٹریننگ کو یاد کس طرح رکھ رکھ اپنا کورس نہیں بیچ رہا وہ تو بیچ رہ ہوں لیکن آپ کو حقیقت بھی دے رہا ہوں ایک یعنی ٹرث بتا رہا ہوں اور اپنا خیال رکھیں سیفٹی رکھیں اور میرے بھی دعا کریں ہم سب کے لئے دعا کریں اللہ جزائے خیر دے آپ لوگوں نے عزت دی اور جو ہے ٹائم دیا بڑی مربان سجی بڑی مربان آپ کے اسلام علیکم والیکم السلام یہ پتہ نہیں سلوٹ بولوٹ مارنا چاہیے نہیں لیکن آپ نے کیا تو میرا ہاتھ بھی اڑ گیا